پشاور پھر لہو لہو وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی پشاور آمد لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی آیادت بہترین طبی سہولتیں دینے کی ہدایت شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یہ طرف تو ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے اور اس لیے جو ہے وہ سب کو عام شہری کو بھی اور لائل پورس اگلیسی کو بھی اس پوری طرف سے اڈاٹ رہنے چاہیے ہیں الیکشن کو فرق پڑے نہ پڑے دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے رانہ سنہ اللہ کی بول نیوز سے گفتگو وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں خیبر پختون خواہ حالت جنگ میں ہے اغوان زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو بولے انتخابات سے پہلے دہشت گردی مائنے خیز ہے امران خان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت ہے انٹیلیجنس بہتر اور پولس کو سہولتوں سے لیس کرنا ہوگا امن و سلامتی کے ساتھ عبادت کرنے کا حق ہر انسان کو ہے مذہب یا عقیدے کی آزادی ہر انسان کو حاصل ہونی چاہیے یوئن سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی پشاور دھماکے کی مضمت امریکی سیکیٹری خارجہ ٹونی بلنکن کا کہنا ہے دہشت گردی کا کسی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا یورپی یونینز سعودی عرب یو اے ای جرمنی بیلجیم چین اور بہرین سمیت دیگر ممالک کی بھی پشاور دھماکے کی مضمت آئی ایس آئی افسران کو شہید کرنے والا دہشت گرد جہنم واصل کرم میں سیکیوٹی اداروں کی کارروائی گلد ام جماعت کا دہشت گرد مارا گیا عمر نیازی افغانستان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا سوابی میں پولس کا آپریشن مکمل دو دہشت گرد مارے گئے ایک گرفتار اسلحہ اور دیگر سامان برامر عوام پر مہنگائی کے مزید وار کی تیاری آئی ایم ایف میشن مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا مذاکرات آج سے شروع ہوں گے جمعے تک جاری رہیں گے رضاعت خزانہ میں وفظ کو بریفنگ دی جائے گی آئی ایم ایف میشن کو پیٹرول، بجلی، گیس، ٹیریف اور فکس اضافے کا پلان پیش کیا جائے گا عوام کو مزید مشکلات برداشت کرنا ہوں گی غریبوں کو سبسیڈی کے ذریعے بچانے کی کوشش کی جائے گی ذرائع کا دعویٰ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں خونے نہاک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ موسیقا موسیقا